اسلام علیکم تو گائز میں آج لوگوں کو آج بتاؤں گا کہ اوپو موبائلز جو میڈیا ٹیک میں آتے ہیں ان کو کیسے فلیش کرتے ہیں جس کے لئے ہمیں اس کی ایک فارمیر کی فائل ملتی ہے جو او ایف بی کی فارمیٹ میں ہوتی ہے سب سے پہلے ہم اس فارمیر کو اس چھوٹے سے ٹول کے ذریعے ایکسٹریکٹ کریں گے جس کا لنک آپ کو میں ڈسکرپیشن میں دے دوں گا تو سب سے پہلے ہم نے آپ لوگوں کا ٹائم جو کہ بہت قیمتی ہے ضائع نہیں کرنا ٹول کو اپن کرنا ہے اور فسٹ پہ جو آپ کو 3. کا بٹن نظر آ رہا ہوگا وہاں پہ آپ نے اوپو کے فارمیر کی جو مین فائل ہے بڑی فائل ہوگی اس کو لوڈ کرنا ہے اور جو دوسرا اوپر سیکشن ہے 3. کا بٹن ہے یہاں پہ وہ فولڈر سیلیکٹ کرنا ہے جہاں پہ آپ نے فارمیر کو سیور بنا ہے ابھی میں یہاں پہ ایک فولڈر بناوں گا فارمیر کے نام سے اور اس کو نیم دیتے ہیں فارمیر کا اور پھر اس کو میں سیلیکٹ فولڈر پہ کلک کر کے ییس کر دوں گا اور ابھی میں نے ایکسٹریکٹ پہ کلک کرنا ہے تو جو فارمیر کی ایکسٹریکشن ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گی یہاں پہ یہ کچھ وقت لگائے گا تو یہاں پہ انتظار کرتے ہیں اور پھر چلتے ہیں دوسرے سیٹ اپ کی جانب تو ابھی اس کو میں یہاں پہ تو یہ ویسے آپ کی طرف تو کافی ٹائم لگا لے گا لیکن یہاں میں میں نے ویڈیو کو شاٹ بنایا ہے تو اس لیے یہاں پہ جلدی ہو جائے گا تو کسی بھی قسم کی اگر پرابلم آ رہی ہو تو آپ بے شک کومنٹس میں پوچھ سکتے ہیں اور اس طریقے کی مدد سے آپ اوپو کے تمام میڈیا ٹیک موبائلز جیسے کہ اوپو اے تریاسی F5F 9F 7F11 A1K emotions اور دوسرے جو بھی latest model ہیں بس آپ کو ان کی Firmware کی File کو extract کرنا ہے اور Flush کر دینا ہے SP Flash Tool کی مدد سے جس کا طریقہ بھی میں آگے اسی ویڈیو میں بتاؤں گا یہ طریقہ آپ نے تب ازمانہ ہے جب موبائل آپ کا ڈیڈ ہو چکا ہو یا سارس ایر میں کسی قسم کی پرابلم آ رہی ہو اور دیان رہے کہ لاکھ اگر لگا ہوا ہو تو یہ طریقہ مت ازمائیے گا کیونکہ لاکھ آسانی سے میڈیا ٹیک موبائل جو اپو کے ہیں ان کے کھل جاتے ہیں ان کا طریقہ بھی میں نے اپنی چینل کے ویڈیوز میں ہی بتایا ہوا ہے تمام موبائلز پہ ایک ہی طریقہ ازمائی جا سکتا ہے تو ابھی ہم سیٹ اپ ٹو کی جانب جاتے ہیں سیٹ اپ ٹو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہاں ہمارے پاس جو سب سے پہلے اس پی فلیش ٹول ہے فارمیر کی فائل ہے جو ہم نے ایکسٹیکٹ کی ہے تو چلتے ہیں دب سے پہلے ہم نے ایم سی ٹی بائپاس آوت ٹول کو اپن کرنا ہے جو کہ موبائل کی جو آوت سیکیورٹی ہے جو کہ ہم پہلے کرتے تھے مطلب ٹیسٹ پوائنٹ کے ذریعے ان کو بائپاس کرتے تھے یہ بینہ ٹیسٹ پوائنٹ کے اس کو بائپاس کر دے گا بائپاس کے کلک کریں گے اور موبائل کو آف کر کے والیم کے دونوں بٹن پریس کر کے کنیکٹ کر دینا ہے یہ کنیکٹ ہو چکا اب یہاں پہ اس کو ہم نے منیمائز کرنا ہے کلوس نہیں کرنا ٹول کو اور دھیان رہے یہ اپنا ہمارا ایم ٹی کے پوٹ ہے اب اس پی فلیش ٹول کو اپن کرنا ہے ہم نے اس پی فلیش ٹول کو اپن کرنے کے بعد ہم نے یہاں پہ اپنے موبائل کی جو ڈی اے کی فائل ہے وہ بھی آپ کو آسانی سے گوگل سے یا میرے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گی ہر موڈل کی اپنی ڈی اے فائل ہوتی ہے تو ڈی اے کی فائل کہاں گئی یہاں پہ میں نے کہیں پہ رکھی تھی ان فولڈرز میں یہ نیچے پڑی ہے میرے یہاں یہ پڑی ہے تو ڈی اے کی فائل ہم لوڈ کریں گے سب سے پہلے یہاں پہ اور چلیں جے یہ ڈی اے کی فائل ہے اور اب ہم اس فرمیر کو لوڈ کریں گے جو ہم نے ایکسٹریکٹ کیا تھا او ایس پی ایکسٹریکٹر ٹول کی مدد سے اب وہ فرمیر میں یہاں پہ لوڈ کروں گا اور اب میں نے جانا ہے اپشن میں یہ ایمٹی کے پوٹ یاد رگنا ہے جو ڈیوائس منیجر میں شو ہو رہا ہے اب کنیکشن میں جانا ہے اور کنیکشن میں یہ سامنے یو اے آر ٹی نظر آ رہا ہوگا اس پہ کلک کر دینا ہے اور یہاں کوم پارٹ میں ہم نے اپنا جو موبائل کنیکٹڈ ہے وہ کوم پارٹ سیلٹ کرنا ہے ہمارا سوٹی سیون ہے اور بوٹ ریٹ کو ہائی رکھنا ہے اس کو کلوز کر دیں گے اور اب سٹارٹ پہ کلک کر دیں گے سٹارٹ پہ جیسے کلک کریں گے موبائل کی فلیشنگ سٹارٹ ہو جائے گی تو جب تک فلیشنگ کا پروسیس کمپلیٹ نہیں ہوتا تب تک آپ نے موبائل کو ہرگز ڈیسکنیکٹ نہیں کرنا اور یہ ہمارا اوپو کے موبائلز کو فلیش کرنے کا سمپل سا طریقہ ہے جو نئے موڈلز ہیں پرانے موڈلز تو افثان ہیں وہ ہو جاتے ہیں لیکن نئے موڈلز جو کہ اب تک نہ ممکن تھے اور اب ممکن ہو چکے ہیں بینہ کسی ڈیوائز کے تو دھوہوں میں یاد رکھیے گا اور ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا اور بھی خاص بات نہیں ہے آپ ویڈیو کو انجوائے کریں تو مجھے ابھی آپ اجازت دیجئے اللہ حافظ اور یہ ویڈیو تو چلتی ہی رہے گی موسیقی 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 موسیقی